زید بن سعنا یہودی حالی میں دین ہے اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک حالات پیش آئے تھے کسی ایک قبیلے کا اور اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت ضرورت تھی کچھ اناج اور غلاب دے کر ریلو کو صدخہ کریں مگر اس وقت بیت المال میں کچھ بھی نہیں تھا تو اس یہودی سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاملہ داری کیا اور کہا کہ یہ اتنا اناج بطور قرض آپ دیجئے یہ مدت تک اس ٹیم تک آپ کو انشاءاللہ ہم ادا کر دیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معادہ اس سے ہوا اور یہ اناج غلاق اس یہودی نے دے دیا اس مدت تک پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے صحابے کے جنازے میں دیگر صحابہ کے ساتھ ہے اور وقت ابھی باقی ہے وہ چیز ادا کرنے کے لیے یہ یہودی نے آیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بغل گیر کے گریبان کو اس طریقے سے پکڑ کر جوڑ کر کہتا ہے اے محمد آپ میرا قرضہ مجھے فوری واپس کیجئے تم لوگ عبد المطلب کے خاندان بہت سستی سے ادا کرتے ہیں واپس لوٹا کے خاندان کو بھی گن رہا ہے اور اس طریقے کا سلوک پیش آ رہا ہے جو سب کے سامنے ایک بیزتی کرنے کی شکل ظاہر ہو رہی ہے عمر رضی اللہ عنہ اس منقف کو برداشت نہیں کر سکے اپنی تلوار نکال دیا اور اس کی یہ یہودی کے سر پر رکھ دیا اور کہہ دیا اللہ کے نبی آپ اجازت دو اس کا سر قلم یہیں کر دو اتنی گستاخے اور بدتمیزی مجھے برداشت نہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھے کہ وہ یہودی اگدم گھبرا گیا یہ عمر ہے مزاق کرنے والے نہیں شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم عمر کو دیکھ کر کہتے ہیں کیا اس جگہ پہ آپ اس سے اچھی بات نہیں کر سکتے تھے یہ سلوک اور یہ حالت میں اور کیا کہہ سکتا ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے آپ یہ کہہ سکتے تھے اے اللہ کے نبی اس کا حق اس کو لوٹا دو اور اے یہودی خیرہ وقت ابھی نہیں آیا ٹائم پر تجھے مل جائے گا اس سے پہلے جاؤ ابھی فوری بیت المال میں جو بھی اناج ہے اس کو واپس ادا کر دو اور اس پہ اور اتنے معاف زیادہ اس کو دو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ حکم دیتے ہیں عمر اس کو لے کر جاتے ہیں پھر وہاں پر بیت المال سے اس کا جتنا خرزہ تھا اس کا اناج نکالتے ہیں اور کچھ ماپ دس بیس ماپ بڑھ کے تو یہودی دیکھ کر کہتا ہے نہیں میرا تو اتنا ہی تھا زیادہ کی کوئی بات نہیں تھی جتنا لیے اتنا ہی ادا کرنا تھا عمر فاروق ایک جملہ کہتے ہوئے جس سے کہتے ہیں اور کہتے ہیں اور یہ جملہ آپ کے اب ہمارے بہت بڑا علم کا سبق ہے عمر فاروق کہتے ہیں یہ جو ایکسٹرا آپ کو بڑھ کے دیا جا رہا ہے یہ مجھے اس لیے حکم دیا گیا یہ چالان مجھ پر ہے جو تیرے دل میں میں نے در خوف دہشت بٹھایا تھا نا اس کی سزا میں بھر رہا ہوں یہاں پر مجھے چالان یہ دینا پڑتا ہے کہ آپ کے دل میں خوشی اور مسرد دالنا ہے جیسا در اور خوف آپ کو آگیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی صحابہ کے اپنے سلوک میں جو ان کے ساتھ بد اخلاقی بد سلوکی بد زیادت ہی کرتا ہے اس کے حق میں انصاف تو کیا احسان بھی کرنا سکھاتے ہیں تو یہودی کہتا ہے عمر آپ جانتے ہیں میں کون ہو قلتولہ میں ہی نہیں جانتا ہوں میں آپ کو میرا نام زید بن سعنہ ہے عمر یہ نام سے سنے ہوئے ہیں واقف ہے مگر غائبانہ کا عارف تھا آپ ہی وہ یہودی کے عالم ہیں قلتو بھلا آمین ہی وہ شخص اور میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر چیز میں آزما کے نشانیاں دیکھ لیا صرف ایک نشانی باقی تھی کہ ان کے غصے کے خابوم کے زیادہ وہ اپنے اخلاق اور نرم دلی اور رحم دلی کی پیش کرتے ہیں یا نہیں اور اور زیادتی کرے تو ان کے دل اور بڑا ہوتا ہے کیا نہیں یہ آج صفت میں نے دیکھ لیا اور آج سے اشہد ان لا الہ الا اللہ انہ محمد رسول اللہ اور میرا مال بھی بیت المال کے لیے ہی اخلاق سلوک کتنا تبدیلی لائے اور آپ لوگ کے ذریعے سے کتنے لوگ اسلام کو پوچھنے کے لیے پہنچے ہیں یہ ایک سواد سامنے آتا ہے آپ لوگ کا سلوک لوگ کو متنفر کر رہا ہے تو پھر اسلام کی بدنامگی بھی عزتی کسی اور کی نہیں ہمارے خود کے سلوک کی وجہ سے ہو رہی ہے معاملہ داری کرو تو ایمانداری کے ساتھ احسان کے ساتھ آگے والا یہ محسوس کرنا کہ آپ دنیا کے فائدے مند نہیں بلکہ ایمان اور اس کی ہدایت کے فائدے مند کے روادار ہے اور اس کے اچھے سلوک کے ساتھ آپ کو امید ہے کہ وہ اسلام کے قریب آ جائے یا اسلام کو پڑھنا سونچیں یا اسلام کے بارے میں کچھ معلومات حاصل کر سکیں